موسیم بیگون کے جلسے سے قبل اہم گرفتاری جنرل سیکیٹری نون لیگ لاہور خواجہ امران نظیر گرفتار نیب آفیس کے باہر ہنگامہ رائے کیس میں گرفتار کیا گیا خواجہ امران نظیر کو تھانا فیصل ٹاؤن سے تھانا چونگ منتقل کر دیا گیا خواجہ امران نظیر کہتے ہیں حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ان ہٹکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں خواجہ ساد رفیق بولے سیاسی گرفتاریوں کی لہر چل پڑی خواجہ امران نظیر نے صحت کے شعبے میں نمائع کام کیا زندہ بات امران نظیر زندہ بات ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے مریم نواز کا خواجہ امران نظیر کی گرفتاری پر ٹوئٹ لکھتی ہیں حکمران عوامی رد عمل سے خوف زدہ ہیں مریم نواز نے خواجہ امران نظیر کی گرفتاری کی ویڈیو بھی شیئر کی نیب آفیس کے باہر طور پھوڑ ہنگامہ رائکہ کیس مزید تیرہ گاڑیوں کے نمبر سیف سٹی کو دے دیے گئے مقدمے میں رانہ سناؤلہ سمیت تیرہ قائدین شامل تفتیش ہو چکے مقدمے میں ٹھاسی مسلم لیگی رہنماوں کے نام شامل ہیں ایم پی اے بلال یاسین کی عبوری زمانت کنفرم ایٹی سی جج ارشد حسین بھٹا کی عبوری زمانت کنفرم کی عداد کا بلال یاسین کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم منی لانڈرنگ کیس میں نصر شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ نیب نے نصر شہباز کی رہائشگاہ کے باہر اشتہار آویزہ کر دیا اعتصاب عداد کے باہر پہلے ہی اشتہار آویزہ کر دیے گئے گیارہ نومبر کو عدالت کشتہار آویزہ کرنے بارے آگاہ کیا جائے گا شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس وعدہ ماف گواہ بننے والے شاہد رفیق کا بیان منظر عام پر آ گیا شریف فیملی کے چوبیس لاکھ تیس ہزار اکسو پنتالیس ڈالر کی منی لانڈرنگ کا اعتراف شاہد رفیق نے اعترافی بیان چیرمن نیب اور جوڈیشل میجسٹریٹس کو ریکارڈ کرا دیا کاسم قیوم شریف فیملی کے لیے ترسیلات کا بندوبست کرتا تھا رقم نصرت شہباز حمزہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں منتقل کی اعترافی بیان آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا لاہور کا دورہ آرمی چیف نے لاہور کور کی لوجسٹک انسٹالیشن کا معاینہ کیا بی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ موثر اور آسان لوجسٹک سے آپریشنل تیاریوں کی صلاحیت بڑھتی ہے بہتر لوجسٹک سے دشمن کی مہم جوئی کا موثر جواب دیا جا تکتا ہے چوہدری شجاعت حسین سروے سے اس اسپتال میں زیر علاج چوہدری شجاعت حسین کا کرونا ٹیسٹ من پی آ گیا نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی جس کا علاج جاری ہے حضیر صحت بولی چوہدری شجاعت کی تربیت بہتر ہے چوہدری شجاعت جل سے احتیاب ہو جائیں گے پرنسپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر امجد کہتے ہیں چوہدری شجاعت حسین کی صحت کل کے نسبت کافی بہتر ہے دھر والوں کے علاوہ کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں چوہدری شجاعت حسین کا بلڈ پریشر آکسیجن اور شوگر لیول بہتر ہے جھانگیر ترین کی سرویس سے اسپتال آمد چوہدری شجاعت حسین کی آیادت کی آن چوہدری علی ترین بھی ہم رہا تھے آرمی چیف کی ہدایت پر برگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیم کی بھی آمد برگیڈیر ڈاکٹر ارشد نصیب نے چوہدری شجاعت کا طبی معاینہ کیا یاسمین راشد راجہ بشارت مصطفی رشید نے بھی آیادت کی مولانا فضل رحمان اسد کیسر بابا روان کا چوہدری پرویز الہی کو ٹیلیفون چوہدری شجاعت کی مزاج پرسی کی ادھر مریم نواز کی بھی چوہدری شجاعت کی سیتیابی کے لیے دعا متحدہ کے وقت میں بھی فیصل سبزواری کی کا آیادت میں آیادت کی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو ریلیف دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے نئے آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہاؤزنگ سوسائیٹیز لو انکم سوسائیٹیز سے صرف بیس فیصد گھر دے کر ہر طرح کی چھوٹ حاصل کر سکیں گے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت کے اقدامات سعودی عرب سے پاکستان آنے والے کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار سعودی ایویشن گاکا نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا سعودی وزاعت صحت کی نامزت لیبارٹریز کے ٹیسٹ بھی قابل قبول ہوں گے گاکا نے کرونا ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز کی پیریز جاری کر دی اس کے حملے پڑھنے لگے لاہور میں ریسٹرانٹس میں انڈور سرویسز بنگ کرنے پر غور ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا بڑا فیصلہ سرکاری و پرائیویٹ ادھاروں میں آدھا عملہ دفتر آدھا گھر بیٹھ کر کام کرے گا ماس نہ پہننے والوں کو موقع پر سو روپے جرمانہ کیا جائے گا بیس نیویمبر سے شادی کی انڈور تقاریب پر پابندی ہوگی این سی او سی کی جانب سے نئی ہدایات پنجاب یونیورسٹی نے کیمپس میں تقریبات پر پابندی لگا دی دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی کا پیر سے آدھا سٹاکھ گلانے کا فیصلہ کرونا کے بڑتے وار حکومت بھی مقابلے کیلئے تیار ایس او پیس فالو نہ کرنے پر مارکٹیں بند ہو سکتی ہیں سیکیٹری پرائیمری ہیلتھ محمد عثمان نے خوابہ دار کر دیا بولے کرونا ایس او پیس پر سختی کرنے کی ضرورت ہے شہری بھیڑ والی جگہ پر جانے سے گریس کریں ہم کرونا کی دوسری لہر میں داخل ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی بند نہ ہو کاروبار چلتے رہے کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد عثمان کی سٹی فاکیٹو کے پروگرام سٹی ایٹ ٹین میں گفتگو کرونا وائرس کی دوسری لہر کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کروانے والی ٹائدر فورس ہائپ کرونا کے بڑھتے کیسز شہریوں کی ایس او پیس اپنانے میں ادم دلچسپی ٹائگرز کے فورس کے رزاکار بھی مارکیٹس اور بازاروں سے غائب وزیر صحت منجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل کہتی ہے ماسک پہننا بہت ضروری ہے عوامی مقامات پر ماسک پہن کر جائیں اس بار بھی مل کر کرونا کو شکست دیں گے اوپین مارکٹ میں مہنگائے کا راج برقرار درجہ اول 16 کلو گھی کا کنستر ساٹھ روپے مہنگا درجہ اول 16 کلو گھی کا کنستر تین ہزار سات سو دس روپے کا ہو گیا درجہ اول کا گھی دو سو تیس سے دو سو پینتیس روپے فی کلو کا ہو گیا ایل پی جی کے بعد سی این جی بھی مزید مہنگی کر دی گئی شہر میں سی این جی کی قیمت میں دو روپے فی لٹر اضافہ کر دیا گیا دو روپے اضافہ کے بعد سی این جی 89 روپے 20 پیسے پی لٹر ملے گی لاہور سمیت پنجاب دھر میں سی این جی کی نئی قیمت کا طلاق ہو گیا پولیس کے لیے اچھی خبر لاہور سمیت تین بڑے شہروں میں پولیس اسپتال بنانے کا پیسلہ اسپتال لاہور راولپنڈی اور ملتان میں بنائے جائیں گے لاہور میں پچاس ملتان میں بتیس اور راولپنڈی میں تیس بستروں پر مجتمع اسپتال بنائے جائے گا پولیس اپنے بیل فیر فنڈ سے تینوں اسپتالوں کو مکمل کریں گے ایل ڈی ای کی سولہ نئے کاروبار شروع کرنے کی اجازت تین ہفتوں میں مجموعی طور پر چونسٹھ نئے کاروبار شروع کرنے کی منظوری لیجی ایل ڈی احمد عزیز دارڑ میں اجلاس کی صدارت کی فلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی اجلاس میں نئے کاروبار کی اجازت دی گئی ڈیر سال سے زیر التوار درخواستوں پر منظوریاں دینا شروع کر دی گئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے لاہوریوں کے لیے خوشخبری پارکس میں داخلے کی فیس میں زافے کی تجبیز مسترد کابینہ اسسینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس اثار قدیمہ مقامات پارکس میں اینٹری فیس میں زافے کی تجبیز پیش کی گئی وزیر اعلیٰ نے پارکس کے ٹکٹ بڑھانے سے انکار کر دیا اور آج سے پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹے بند ہوں گے صرف زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل بھٹے ہی کام کریں گے محکمہ محلیات نے بھٹوں کے خلاف ٹریک داؤن شروع کر دیا موسیقی